اب ہم کتاب تبلیغ دین کے پہلے حصے آمال ظاہری کے دس اصول میں سے پانچوی اصل تلاوت قرآن کا بیان کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لئے سب سے بہتر عبادت کلام اللہ کی تلاوت ہے حدیث قدسی میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو کر دعا نہیں مانگ سکا میں اس کو بے مانگے اتنا دوں گا کہ مانگنے والوں کو اتنا نہ دوں گا تلاوت قرآن شریف کے ظاہری عداب تین ہیں تلاوت کا پہلا ظاہری عدب اول یہ کہ تلاوت کرتے وقت دل میں بھی کلام اللہ کا احترام رکھے اور چونکہ ظاہر کو باطن تک اثر پہنچانے میں بہت دخل ہے اس لئے جب ظاہری صورت احترام کی پیدا کی جائے گی تو قلب میں بھی احترام پیدا ہو جائے گا اور ظاہری احترام کی صورت یہ ہے کہ وضو کر کے نہائیت سکون کے ساتھ گردن جھکائے ہوئے قبلے کی طرف مو کر کے دوزانو اس طرح بیٹھو جیسے استاد کے سامنے ہیں اور تجوید کے موافق حروف قرآنیہ کو مخارج سے نکالو اور ایک حرف کو دوسرے سے الہدہ الہدہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ انہ انزلنا اور القاریہ یعنی چھوٹی صورتیں سوچ کر تلاوت کروں تو اس سے زیادہ بہتر ہے سمجھتا ہوں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران فرفر پڑ جاؤں دوسرا عدب دوم کبھی کبھی تلاوت کی فضیلت کی انتہائی درجے کے حاصل کرنے کا شوق تم بھی کیا کرو کیونکہ تم آخرت کی تجارت کے لئے دنیا میں آئے ہو اس لئے جہاں تک ممکن ہو زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرو یوں تو تلاوت کلام اللہ کسی طرح بھی کیوں نہ ہو خواب بیٹھے ہو یا لیٹے ہو باوضو ہو یا بےوضو اور خلوت میں ہو یا جلوت میں بہرحال نفع ہی نفع ہے مگر بڑا نفع اس میں ہے کہ شب کے وقت مسجد میں بحالت نماز کلام اللہ پڑھو حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھے گا اس کو ہر حرف کے بدلے سو نیکیاں ملیں گی اور نماز میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنے والے کو پچاس نیکیاں اور نماز کے سوا دوسری حالت میں باوضو تلاوت کرنے والے کو پچیس اور بلاوضو دس نیکیاں ملیں گی اب تم ہی سوچو کہ سودا اگر بن کر زیادہ نفع کی ہرس کیوں نہ کہ سودا اگر بن کر نفع کی ہرس کیوں نہ کی جائے تیسرا عدب اور شبینہ کی کراہت کا راز سوم تلاوت کی مقدار کا بھی لحاظ رکھو اور ادنا درجہ تو یہ ہے کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ ختم کرو اور اعلی درجہ یہ ہے کہ تین دن میں ختم کرو کہ مہینے پھر میں دس ختم ہو اور متوسط درجہ یہ ہے کہ ہر ہفتہ پورا قرآن شریف ختم کر لیا کرو تین دن سے کم میں کلام مجید ختم کرنا مکروح ہے کیونکہ سمجھ نہ سکو گے اور بلا سوچے سمجھے پڑھنا گستاخی ہے یہ نہ سمجھو کہ جب تلاوت کلام اللہ نافع ہے تو جس قدر بھی تلاوت زیادہ ہوگی اسی قدر ثواب زیادہ ہوگا یہ تمہارا قیاس غلط ہے خدا کے بھید کا سمجھنا انبیاء علیہ السلام ہی کا کام ہے بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ تین دن سے کم میں ختم مستحب نہیں ہے تو تم کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع لازم ہے اور اپنی رائے کو دخل دینا کم سمجھی اور جہالت ہے چنانچہ تم دیکھتے ہو کہ دوہ بیمار کو نفع دیتی ہے لیکن اگر طبیب کی بتلائی ہوئی مقدار سے زیادہ دوگے تو دیکھ لو یہ مریض مرے گا یا اچھا ہو جائے گا اسی طرح نماز حالانکہ عبادتوں میں اصل ہے مگر وہ طلوع و غروب اور استوائے آفتاب کے وقت ناجائز اور صبح و اثر کی فرضوں کے بعد مکروح ہے جب مرس کی دوہ میں جسمانی طبیب کی بات بے چون و چرا مان لی جاتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ روحانی علاج اور روحانی طبیب کی بتائی ہوئی دوہ میں اس کی مقدار کا لحاظ نہ رکھا جائے اور اس کے بڑھانے میں عقل کو دخل دے کر سوال کیا جائے کہ تین دن سے کم میں ختم کرنا کیوں ناجائز ہے تلاوت کلام اللہ کے باطنی آداب پانچ ہیں اول جس طرح حق تعالیٰ کی عظمت و جلال دل میں ہے اسی طرح اس کے کلام کی بھی عظمت قلب میں ہونی چاہیے مثلا جب اللہ کی گوناغوں مخلوقات یعنی ارش و کرسی لوہ و کلم آسمان و زمین ہیوان و انسان جنات اور نباتات اور جمادات کا تصور کرو گے تو ضرور خیال ہوگا کہ اس عالم کا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک نہائیت زبردست اور ایسا مدبر ہے کہ اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے تمام عالم کی بقا اسی کے فضل و کرم پر موقوف ہے ایسے شہنشاہ علی شان کے فرمان واجب العزان یعنی قرآن مجید کی کیا عظمت و وقت ہونی چاہیے یاد رکھو کہ جس طرح اس کے الفاظ کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت اور وضو کی ضرورت ہے اسی طرح اس کے مانے کے دل میں لانے کے لیے قلب یعنی دل کی طہارت اور تمام اخلاق رزیلہ سے پاکی لازم ہے پس جو قلب باطنی گندگی اور نجاست میں آلودہ ہے وہ اس محترم شاہی فرمان کے حقائق کو کیوں کر سمجھے گا یہی وجہ ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن شریف کھولتے تو اکثر بے ہوش ہو جاتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے پروردگار جل جلالہو کا کلام ہے کلام الہی کے لباس الفاظ میں مستور ہونے کی حکمت اللہ تعالی کی بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے اپنے باعظمت کلام ازلی کے انوار و تجلیات کو حروف کے لباس میں چھپا کر تمہارے حوالے کیا ہے ورنہ اس کی نورانی شواوں کا کوئی بشر متحمل نہ ہو سکتا دیکھ لو کہ تور جیسا پہاڑ بھی کلام الہی کی تجلیات کا تحمل نہ کر سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اگر اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو نہ سنبھال لیتے تو ان میں بھی حرف اور آواز کے لباس اور مجرد کلام الہی کے سننے کی طاقت نہ تھی تلاوت میں ترتیل اور مانے کا فہم اور تدبر دوم اگر قرآن شریف کے معنی سمجھ سکتے ہو تو کوئی آیت بھی بلا سمجھے تلاوت نہ کرو کیونکہ ترتیل میں جس کا قرآن شریف میں حکم ہے تدبر یعنی غور و فکر اور سمجھنے اور سوچنے ہی سے حاصل ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ و وجہ فرماتے ہیں کہ اس تلاوت سے کیا نفع جس میں سمجھنے سے واسطہ نہ ہو ختم قرآن کی تعداد بڑھانے کا خیال مت کرو کہ چاہے سمجھو یا نہ سمجھو مگر نام ہو جائے کہ اتنے قرآن شریف ختم کیے یاد رکھو کہ اگر تم سوچ سمجھ کر ایک ہی آیت کو رات بھر پڑھے جاؤ گے تو یہ پچاس قرآن ختم کرنے سے بہتر ہوگا دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیس مرتبہ دہرایا ہے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات ایک ہی آیت کو بارہا پڑھا اور وہ آیت یہ تھی ان تؤذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر بخش دے تو بے شک تو زبردست اور حکمت والا ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آیت آخر تک کو تمام شب بارہا پڑھتے رہے اور حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے آیت کو بار بار پڑھنے میں تمام رات ختم کر دی ایک عارف فرماتے ہیں کہ میں ہر ہفتے میں ایک ختم پڑھتا ہوں اور ایک ختم ہر مہینے میں اور ایک ایسا ہے کہ جس کو سال بھر میں ختم کرتا ہوں اور ایک تلاوت ایسی بھی ہے جس کو تین سال سے شروع کر رکھا ہے اور اب تک پورا کلام مجید نہیں ہوا یہ فرق ظاہر ہے کہ فکر اور فہم اور غور اور تدبر ہی سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ انسان کا دل ہر وقت یقصہ نہیں رہتا اور نہ ہمیشہ مساوی درجے کے غور اور فکر کا عادی ہوتا ہے اس لیے اگر خصوصیت کے ساتھ ایک ختم الہدہ طور پر تم ایسا بھی شروع کر لو جس میں سوچ سمجھ کر تلاوت کی جائے اور اس وقت پڑھ رہا جائے جبکہ قلب فارغ ہونے کی وجہ سے فکر اور خوض کر سکو اور معنی اچھی طرح سمجھ سکو تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس صورت میں تلاوت کے معمول میں بھی فرق نہ آئے گا اور یہ فضیلت کا درجہ بھی حاصل ہو جائے گا ہر آیت سے اس کے خاص مفہوم ہی کی معرفت حاصل ہوگی سوم اس فہم و تدبر کی حالت مذکورہ میں معرفت الہی کی گوناگوں شاخوں سے پھل اور پھول بھی چنتے رہو کیونکہ ہر پھل کے لیے جدہ شاخ اور ہر جوہر کے لیے جدہ مادن ہے کہ جہاں موٹی پیدا ہوتے ہیں وہاں تریاق کا تلاش کرنا فضول ہے اور جہاں مشک اور اود دستیاب ہوتا ہے وہاں موٹیوں کی جستجو بے فائدہ ہے اسی طرح قرآن شریف کی آیتوں میں جس قسم کا تذکرہ ہو اسی قسم کا عرفان حاصل کرنا چاہیے مثلا جہاں اللہ تعالی نے اپنی ذات و صفات یا افعال کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں سے حق تعالی کی عظمت و جلال کی معرفت حاصل کرو اور جس جگہ راہ مستقیم کی تعلیم مذکور ہو وہاں رحمت و کرم اور فضل و حکمت کی معرفت حاصل کرو اور جہاں کافروں کے ہلاک کرنے کا بیان ہو اس جگہ سے حق تعالی کی بینیازی اور غلبہ و کہر کی صفت معلوم کرو اور جن آیتوں میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہو وہاں سے اللہ تعالی کے لطف و احسان کا علم حاصل کرو غرص جیسا موقع ویسا عرفان اختیاری وسوسے اور ان کے مراتب چہارم قرآن کا مطلب سمجھنے سے جو امور مانے ہیں ان کو جہاں تک ہو سکے دفع کرو کیونکہ ضعیف الایمان بندوں کے لیے تو خواہشات نفسانی اور وساوس شیطانی حجاب بن جاتی ہیں کہ ان کے نفوس دنیوی تعلقات سے وابستہ اور ان کے قلوب شبہات و شک میں ملوث ہوتے ہیں اور یہی قلب کے وہ پردے ہیں جن کے سبب قرآن پاک کی باریکیاں سمجھ میں نہیں آسکتی لہٰذا ان کے اٹھانے کی کوشش ہونی چاہیے اور جن لوگوں کا ایمان قوی ہو جاتا ہے کہ خدا کی محبت ان کے قلب میں پیدا ہونے اور ان کو اطاعت میں لذت آنے لگتی ہے ان پر بھی قلبی وساوس اپنا اثر کرتے ہیں مثلا نماز کی حالت میں ان کا دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے اور جو خلوص شروع نماز کے وقت تھا اب بھی وہ قائم ہے یا نہیں یا مثلا حروف کے مخارج سے ادا ہونے میں شبہ پڑتا ہے اور آیت کو اس نیت سے بار بار دہراتے ہیں حالانکہ قلب کے لئے یہ بھی حجاب ہے کیونکہ حروف اور ان کی درستی کے پیچھے پڑ جانا اور مخارج حروف یعنی دانتوں ہونٹوں تالو اور خلق کی طرف اور حلق کی طرف مشغول ہونا کہ یہ حرف کہاں سے نکلا ٹھیک نکلا یا نہیں نکلا ان کا کام نہیں جن کو عالم علوی کی سیر و سیاحت اور ملکوتی امور کا مشاہدہ کرنا منظور ہے مارفت کے ساتھ حالت و اثر بھی پیدا کرنا چاہیے پنجم آیتِ کلامِ الٰہی سے صرف تجلیات اور مارفتی حاصل کرنے پر اکتفاہ نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ حالت و اثر بھی ظاہر ہونا چاہیے مثلاً اگر ایسی آیت پڑھو جس میں رحمت کا ذکر اور مغفرت کا وعدہ ہو تو جسم پر خوشی اور مسررت کی حالت پیدا ہو جائے اور غیز و غضب اور عذابِ الٰہی کا تذکرہ ہو تو تمہارا بدن لرز اٹھے اور حقِ تعالیٰ کا نام آئے یا اس کی عظمت اور جلال کا ذکر ہو تو جھک جاؤ اور ذلت اختیار کرو کہ گویا جلالِ خداوندی کے مشاہدے سے نیست و نابود ہوئے جاتے ہو اور اگر کافروں کی ان خرافات کا بیان ہو جو انہوں نے حقِ تعالیٰ پر بہتان باندھے ہیں مثلاً مخلوق میں سے کسی کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا یا بیٹی یا بیوی بتایا ہے تو اس کی نقل سے بھی شرماؤ اور ایسی آیت کی تلاوت میں بھی اپنی آواز کو پست کر دو کہ گویا ان کے الفاظ کا اپنی زبان پر لانا بھی گران گزرتا ہے غرص جس آیت میں جیسا مضمون ہو اسی کے مطابق ایک خاص حالت پیدا اور جسم پر وہی اثر ظاہر ہونا چاہیے کہ خوف کے وقت آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے اور شرم کے وقت پیشانی پر پسینہ آ جائے اور حیبت کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جائیں کپ کپی چھوٹے اور مستع بشارت کے وقت آواز و زبان اور آزا میں انبسات و بشاشت پیدا ہو جائے